نام وہابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام وہابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کیونکہ فاؤلس بھی بلکل اجازت نہیں کسی کو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک بندہ بار بار آکے جو ہیں وہ لوگوں کو بیج میں آکے کومٹس کر رہے ایک میں نے اس کے کومٹس پڑھے تو ملے بڑا دکھ ہوا کہ یا ان لوگوں کا علمی لیول یہ ہے اور یہ کون سی یہ دین کی خدمت ہے وہ کہتے ہیں جینئی صاحب نے لائف سیشن میں ایک آئے کہ نبی الاسلام کوئی فوڈ چین جو ہے وہ امت کے حوالے نہیں کر کے گئے بلکہ امت کو دعوت و تبلیغ کا کام لے کے گئے ہیں تو اسی یہ گستا کی ہے اب اس بائی سے پوچھو کہ تُو نے تو قرآن پڑھا نہیں ہے قرآن کہتا ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ہم نے اس نبی کو شعر کہنا سکھایا ہے اور نہ یہ ان کی شان کے لائف تھا تو یہ اللہ پر بھی فتوہ لگائے گا کہ اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے کہ شاعر نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی شاعر ہے قرآن میں ہے کہ اے نبی تم اپنے رب کی نعمت سے مجنون اور پاگل نہیں ہو تو یہ بدبخت یہ کہے گا اب میں اس کو بدبخت اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے نبی الاسلام کے حوالے سے میروں پر الزام لگایا آپ لوگ سوال کے انداز میں لکھیں نا الزام لگانے کی وجہ کہ علی بھئی اس کی ذرا کلیریفکیشن دیتے تو میں مان لوں تو یہ بدبخت یہ کہے گا نبی الاسلام کے بارے میں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی پاگل نہیں ہے تو اللہ نے نبی کو پاگل کہہ دیا ٹنگر ہو انسان ہو آپ لوگ کیا ہو یا بات کرنے والے نبی الاسلام کے حوالے سے کسی بندے کو پر بلیم لگاتے ہوئے سو دفعہ سوچا کریں اس شخص کو کہ جو اکیلہ پوری دنیا سے ٹکر لیا ہے نبی الاسلام کی فیور میں یار کرو قرآن کے اندر سورہ المنافقون میں آیا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان زلیلوں کو نکال دیں گے یعنی منافقین نے نبی الاسلام ان کے ساتھیوں کو زلیل کا اللہ نے وہ جملے نکل کی ہیں ان کے تو اب یہ بدبخت یہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خود زلیل کہہ دیا بے پنافقین کا کھول نکل کی ہے پھر اللہ نے کہا کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے لہذا جب کافروں کے ریفرنس سے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے یا اسی طریقے سے آپ بات سمجھانے کے لیے کسی چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ مناسب بات نہیں ہے اب میں نے کہا کہ نبی الاسلام نے کوئی فوڈ چین نہیں چھوڑی بلکہ آپ قرآن اور سنت کال کو تم اللہ کو بھی گستا کے رسول کو ہوگے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جی اب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے منافقین کہتے ہیں تو ہم ان زلیلوں کو نکال دیں گے تو اللہ نے نبی کو اور صحابہ کو زلیل کہہ دیا وہ اکل کام نہیں کرتی ہے خدا کے لیے اس طریقے سے قرآن میں آیا کہ قرآن جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ فضول کلام نہیں ہے بلکہ یہ پرپس فول کلام ہے وَمَا هُوَا بِالْحَزْل حضل کا ترجمہ کیا ہے سورہ تارک پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے قرآن کی تو این کر دی ہے اللہ نے کہہ کہ حضل نہیں ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فوڈ چین نہیں چھوڑی قرآن سنت اور علی بیت چھوڑے ہیں خدا کے لیے ایسے ساروں لوگ کو بلک کیا کریں ان کے کومٹس لیٹ کیا کریں یہ شیطان کے علاقار ہیں چاہے بھولپن میں میں اس نے ظن رکھتا ہوں بھولپن میں چاہے جان بوجھ کے اتنی بڑا الزام نہیں کسی شخص کے اوپر اس طریقے سے لگانا چاہیے آپ طریقے سے سلیکے سے کومٹس کریں ہم اسے ایکسیپٹ بھی کریں گے داٹر سرار صاحب نے قرآن کی تفسیر کے دوران کئی دفاعی جملہ ریپیٹ کی ہے جو سورہ العمران کے کونٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو تو داٹر سرار نے جملہ بولا یا اللہ اور قرآن جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں تو آپ کو داٹر سرار کو کہے اس نے اللہ کو جھوٹا کہا نہیں انہوں نے کہا کہ پھر اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اللہ تو جھوٹا نہیں ہے کہ مسلمان غالب رہیں گے ہاں ہم ہی جھوٹے ہیں کہ ہم واقعی مومن نہیں ہیں ورنہ آج ہم دنیا میں ہماری پٹائی نہ ہوتی ہم غالب ہوتے لیکن اب یہ جملہ میں نے بولا ہوتا نا تو مولوین نے کہنا تھا یہ جو تم نے فرضی جملہ بولے نا کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں تو قرآن میں تو نہیں لکھا واقعی اللہ جھوٹا ہے بھئی لنگویسٹک میں بات اس طرح ہی ہوتی ہے لیکن ڈاٹر سرار نے بریلوی دیوبندی اہل دیش شیعہ کی نیندیں حرام نہیں کی تھی ان کے بزرگوں کی نیندیں حرام نہیں کی تھی عالم ارواہ میں جہاں جہاں وہ ہیں وہاں وہاں بھی ان کی چیخیں نہیں نکلوائی تھی کہ ان کی ساری پبلک ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے انجینئر صاحب کی وجہ سے ان سب لوگوں کی دکانیں باندھو گئی ہیں لہذا ہمارے ہر جملے کو وہ اس طریقے سے پکڑتے ہیں جو کہ نارمل جملے ہوتے ہیں ایون آپ دیکھ لیں ڈاٹر سرار صاحب نے صورت المنافقون کی تفسیر کے دوران عبداللہ بن عبی کا یہ جو قول تھا کہ یہ منافقین کہتے ہیں اب عزت والے داخل ہوں گے مدینے میں ظلیلوں کو نکال دیں گے اس میں انہوں نے اس ڈسکشن کرتے ہوئے یہاں تک بول دیا کہ وہ منافقین کہتے تھے کہ ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں ہمارے کتے ہمیں پہ بھونگتے ہیں یعنی وہ صاحبہ اکرام کو کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم نے پالا عبداللہ بن بھئی کہتا تھا اور آج ہمیں پہ بھونگتے ہیں کتوں کے ساتھ مثال دے دی منافقین کے ریفرنس سے اب یہ مثال میں دیتا تو انہوں نے کہنا تھا اس نے صاحبہ کو گتے کہہ دیا اور مزے کی بات اسی منافقون کی اسی آیت میں کی تفسیر میں بیانوں قرآن میں ڈاکٹر سراہ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک چھوکرہ تھا زہد ابن ارکم اس نے یہ بات سن کے حضور کو بتائی کہ عبداللہ بن عبی نے آپ کے بارے میں یہ جملہ بولا ہے تو نبیل اسلام نے بلائے عبداللہ بن عبی نے نکار کر دیا تو نبیل اسلام نے اس چھوکرے کی بات کو چھوڑ دیا پھر قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ یہ چھوکرہ صحیح کہہ دیا یہ تین چار بار چھوکرے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا زہد ابن ارکم کے لئے کہ چھوکرہ صحیح کہہ رہا ہے اب یہ بات میں کرتا تو یہ کہنا دیکھو جی اس نے تو صحابی کو چھوکرہ بول دیا جیسے میں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نے منافقین کے بارے میں بات کی کہ یہودی کہتے تھے یہ کل کا چھوکرہ ہم یہاں کے سمجھاتا ہے میرا کلام نہیں ہے تو اس سے بڑھ کے قرآن میں لکھا ہے کہ منافقین کہتے تھے کہ ان زلیلوں کو اور قرآن کی یہ آیت ہے سورة المنافقون کی آیت نمبر آٹھ ہم ان زلیلوں کو کس کو زلیل کا اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو ماز اللہ ہم نکالیں گے ان کو مدینے سے اور اللہ نے بھی جملہ نکل کر کے نعوذ باللہ جو ہے وہ گستاکی کرتی اللہ نے تو نہیں کہا نا منافقین کا نکل کیا ہم بھی اگر یہود و رسالہ کے ریفرنسے کو بات نکل کرنے ہیں قرآن میں لکھا ہے یہ کافر کہتے تھے نبی دیوان ہے مجنون ہے اسے پریشان خواب آتے ہیں اس نے عجمی غلام رکھا ہے جو اسے پڑھاتا ہے اتنے سخت ست الفاظ ہے جب آپ یہ چیزیں کوٹ کرتے ہیں کافروں کے والے سے تو ہم اس کو کہا جاتا ہے نقلِ کفر کفر نہ باشد اور اپنی آلت ان کی یہ ہے کہ ان کے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور اشری رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا اشری تھانمی نے ان کو یہ ہے مل امت اور رحمہ اللہ کہتے ہیں تو یہ میں نے ساری چیزیں کلیر کی یہ میں نے باتیں اس لیے کی ہیں کہ اب اس ٹوپک کے بر کوئی چیز آئے تو آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو کلیر کر دیا کریں کہ خدا کے لیے تھوڑا سا سنس اپنے اندر پیدا کرو دین کا تھوڑا علم حاصل کرو اس طرح فورا دیکھنا دے دیا کرو کسی چیز کے بارے میں جو تمہارے دل کو بری لگتی ہے بری تو بہت ساری چیزیں ہیں انسانوں کو لگتی ہیں ٹھیک ہے یہ تو حضرت بگر کو بھی شہید کر دیتے کہ بھر تو نبی الاسلام کی میت کے اوپر یہ کیوں پڑھ رہا ہے کہ جو کوئی تمہیں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے ہیں پھر محمد کی عبادت کون سا صحابی کرتا تھا حضرت ابو بکر نے کس قیسٹی میں یہ فرضی جملہ بولا ہے ان کے تحت تو جھوٹ بولا ہے کون سا صحابی حضور کی عبادت کرتا تھا اور پھر اس سے بڑی گستاکی کی کہا کہ مر چکے ان کے تحت تو کہنا چاہیے تھا وسال شریف پردہ شریف فرما گئے یہ کہتے ہیں نا اللہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے تو ابو بکر صدیق نے کیوں کہا ابو بکر تو اللہ نہیں ہے وہ تو حضور کا امت ہی ہے وَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ اللہ زندہ ہے اللہ کو ابھی موت نہیں آئے گی یہ صحیح بخاری میں چار دفعہ حدیث آئی ہے تو حضرت ابو بکر نے فرضی جملے بولے جو ان کی ڈاکٹرین میں خالص ستم گستہانہ جملے تھے اور جھوٹے جملے تھے یہ جھوٹا جملہ ہے لیکن بیسیکلی انہوں نے بعد میں آنے والوں کو سنایا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ محمد رسول اللہ سے پہلے ایک شخصیت گزری ہے عیسی بن مریم ان کے نام پہ اس کائنات کا سب سے بڑا شرک ہوئا ہے جو بُت برستی کے نام پہ نہیں ہوا اور ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا صحیح بخاری میں عدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور ڈیوینٹی میں کلیم کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کی میت کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے گھٹلیاں رکھ کے دروش شریف اور آیت کریمہ نہیں پڑھایا بلکہ شرک کو زبا کیا وہاں پہ کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے یا کرے گا کیونکہ وہ مزارے کا سیگھا ہے من کانا یعبدو محمدن جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا یہ مزارے عربی میں نا پریزنٹس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات کہ بے شک محمد مر چکے یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے وصال بھی عربی کا لفظ ہے نہیں استعمال کیا وفات بھی لفظ استعمال نہیں کیا وفات بھی عربی کا لفظ ہے تو جاؤ ابو بکر صدیق کو پھر سمجھاؤ جا کے اور اس سے بڑی بات کوئی صحابی کرتا ہی نہیں تھا عبادت تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ میں ابھی ان کی بلی مار دوں اور ایسی ماری ہے کہ دیکھ لیں آج جب ہم نے یہ خطبہ بیان کیا ہے ہم نے تو فرضی کئی بریلیویوں سے پوچھا جن کو یہ خطبے کا نہیں پتا تھا کہ بتاؤ اگر کوئی کہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لیں محمد مر گئے تو میرے سامنے اس نے ننگی گالییں نکالی کہ یہ کون خبیص ہے اور میں نے کہا ایک اور شخص ہے وہ کہتا ہے کہ حضور کو جب دفنایا گیا تو اس وقت بھی زبان ہل رہی تھی اور امتی امتی وہ جو ایک مولوی آ کے تو اس طرح کی کہانییں سناتا ہے اور رولاتا ہے لوگوں کو کہتا ہے ہاں یہ آج کے رسول ہے میں نے کہا یہ جس کو تو آج کے رسول کہہ رہے ہیں نا یہ تو ہے تیرا مولوی اور جس کو تو نے کہا نا گستاق ہے اور گالییں نکالی وہ ببکر صدیق ہے اور بخاری میں لکھا ہے پھر کہانیاں کراتے ہیں جی ایک دفعہ جی ایک عاشق رسول کا اور ایک گستاق رسول کا اور گستاق رسول میشہ کلمہ کوئی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ادیس آئی کو نہیں تو اگلے دن اس نے کہا میں مناظرہ بات میں کروں گا پہلے مجھے بتاؤ تم پوری رات قرآن میں کون سی آیتیں گونٹتے رہے ہو جن میں حضور کے بارے میں گستاقی آئی ہوئی ہے نقص آیا ہوا ہے اور میں پوری رات جو ہے نا قرآن میں سے حضور کی عظمت کی باتیں جو ہے نا وہ سنتا رہا ہوں تو اسی پہ جناب وہ بریلوی مناظرہ جیت کی اور لانت ہے تمہارے ایسے عقیدے پہ کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس سے نبی الاسلام کی گستاقی ہوتی ہے بے شرمو وہ جتنی آیات ہیں وہ نبی کی گستاقی نہیں ہیں بلکہ نبی اور اللہ کا فرق کرتی ہیں اور وہ آیتیں آج ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ اس کتاب کا رائٹر محمد الرسول اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے ورنہ کوئی شخص بھی اپنے بارے میں اتنی سخت لینگویج یوز نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آئی ہے سنیں سورة النام میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکتے ہیں تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو اور مورزہ تم دکھا سکتے ہو تو لاکہ انہیں دکھا دو ہم تو مورزہ نہیں دکھائیں گے اور تم جاہلوں میں سے نہ ہو یہ الفاظ ہیں سورہ بنیسرائیل میں ہے کہ اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے یعنی یہ نہیں کہ ان کے عقیدے کی طرف مراد یہ کہ وہ کہتے تھے تھوڑا کمپرومائز کرو تھوڑا ہاتھو لا رکھو ہوں پہ اگر ہم آپ کا دل نہ تھام لیتے اور اگر آپ کافروں کی طرف جھک جاتے یہ تو ہم نے آپ کو تھام لیا تھا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا پھر سورة الحاقہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منصوب کر دیں جو ہم نے وئی نہیں کی تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں اور کوئی تم میں سے اس نبی کو ہم سے نہ بچا سکے یار اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو یہ باتیں نہ ہوتی قرآن میں یہ وہ آیات ہیں جن ہم کافروں کو پیش کر کے منواتے ہیں کہ یہ کتاب کا رائٹر اللہ ہے اور یہ خبیص سو کارڈ آشکان رسول ٹوکے اٹھائے ہوئے یہ ان آیتیں پڑھنے بھی ہمیں گستاخی رسول کہتے ہیں ان کے ڈنگرپن کا آپ اندازہ کر لیں ٹھیک ہے تو اس لیے خدا کے لیے ایک غریب تُو بتمیز علیہ بینی آتی دین کی نہ قرآن پڑھا نہ سنت نہ تمہارے ان بزرگوں نے قرآن و سنت پڑھا جن کے تم لوگوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں اور جن کے نام کے اوپر کھا کھا کے دے گئے ہم سناتے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین وہ کہتے ہیں سلطان بہو انہوں نے سی پتا اور نہیں سی پتا یار من لوڑ جی وہ سلطان بہو نے فرمایا جی سن فریاد پیراں دیا پیراں میری فریاد سونی کندھار کے ہو بیڑا میرا وچ کپراں دے جیتے مچویں نہ بہن دے ڈر دے ہو شاہ جلانی عبدالقادر جلانی پھر وہ آگے مدد مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا اور سر نہیں پڑھا ہوا تھا بلکل صحیح کہن دے ہو پڑھا ہوں دا تھا آج شرک نہ ہوں دا اتنا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تو یہ چھوڑ دیں مطلب ان لوگوں نے جس لیول کے اوپر گمراہی بھیلائی ہے ہم تو ہمارا ذاتی تو دیکھیں کوئی جگڑا نہیں ہے اور نہ یہ باتیں کر کے مجھے کوئی خوشی ملتی ہے نہ بینیفٹ ملتا ہے میں تو اپنی لائف سٹیک میں لگاتا ہوں یہ باتیں کر کے یہ باتیں لگنے سے اگر مجھے کچھ ملتا ہوتا تو آپ کہتے ہیں میری کو منفیت ہے جو بندہ اپنی لائف سٹیک میں لگا رہا ہے ایسی باتیں کر کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واقعی ایڈو غام ہے کہ اس امت کا جنازہ ان لوگوں نے نکال ہے جو ان کی تعلیمات ہیں چلیں ہم پھر بھی ایک ٹن حسن ازام رکھ لیتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے نہیں شیئر کہے ہوں گے لوگوں نے ان کی طرف منصوب کر دی تو بھئی چھوڑ دو ان کو قرآن و سنت کے اوپر آؤ خدا کے لئے قرآن و سنت کو پڑھو تعلیمات دیکھو اس میں باتیں کیا ہوئی میں ہیں ہم وہ باتیں جب ریپیٹ کرتے ہیں خدا کے لئے گستاکی کے فتوے نہ لگایا کرو قرآن میں سمجھانے کا انداز ہی ہے نبی الاسلام کے صحابہ بھی اسی طریقے سے سمجھایا کرتے تھے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کوئی گستاکی بھیلہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ لوگ کس قسم کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو گستاکی کر دی یہ تو فورم یہ ہو گیا اور وہ ایکسپولائٹ کرتے ہیں پبلک کو کہ پبلک کی جو ہم نے ڈاکٹرن بنائی ہے قرآن و سنت سے ہٹنے والی تو اس ڈاکٹرن کے اوپر جو ہے اس دعوت کو ختم کرنے کوشش کریں تو سر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں یہ ساری باتیں اپنے سٹوڈنس کے لیے بھی کر رہا ہوں کہ گونگشتان بننا چھوڑ دیں دلیری کے ساتھ للکا رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ہمارے اباؤجداد کو جہنم میں بچایا ہے ان بابوں نے ٹھیک ہے یہ تو قیامت والی دن جب ہم جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو تو پھر اس وقت رونے پیٹنے کی بجائے اس وقت اپنی آنے والی نسلوں کو تو کم از کم ان بابوں سے بچا لیں لیکن انہوں نے کوئی قسم نہیں چھوڑی لیکن اب ہم نے اپنی نسلوں کو ان کے ہاتھ نہیں برباد ہونے دینا اور جتنے بندے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری مثال جو ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو کہ تم پتنگوں کی طرح آگ پہ گرتے اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے آ رہا ہوں تو میری مثال بھی اس شخص کیسی ہے کہ یہ بھی پتنگوں کی مانند اپنے بابوں کی طرف جاتے ہیں اور میں ان کے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے انہیں اس شخص کی طرف لے کے آتا ہوں جس کی قبر مدینہ میں ہے جس کے اوپر اسلام نازل ہوا ہے ٹھیک ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے امام ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خطیب ہیں اور ہمارے شافع ہیں انشاءاللہ و تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً تسلیماً کثیراً کثیراً باقی سوالات تو ظاہر ختم نہیں ہونے دیکھیں میں چاریس منٹ بول گی ہوں آج کال پھر دو گھنٹے مجھے بولنا پڑے گا سوالات کے لیے جمعہ والے دنی سارے آیا کریں یہاں پہ